بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ویلکم ان پی ایم سی نیشنل ایم ڈی کیڈ ٹوینٹی ٹو بائیلوجی پرپریشن سیریز کے سلسلے میں آج ہم فورتھ ویکلی ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور اس کا آج ابھی اس وقت ڈسکشن سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں یہ ہمارا جو فورتھ ویکلی ٹیسٹ تھا لیکچر نمبر ٹویل سے سکسٹین تک کے جو ٹاپکس ہم نے کور کیے تھے ان ٹاپکس پر یہ ٹیسٹ مشتمل تھا تو بہت سارے بچوں نے آج اس ٹیسٹ میں حصہ لیا اور اس کا ریزلٹ ابھی آپ کو شو کرتے ہیں اس میں جو ٹاپ سکورر رہے تھے ان کا ریزلٹ آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد پھر اس ٹیسٹ کے کوسشن کو بقاعدہ ڈسکس کرتے ہیں تو آئیے دیکھئے کہ آج کے اس ٹیسٹ میں جو ٹاپ سکورر رہے ہیں ہمارے ان میں کون کون شامل ہیں تو غزشتہ ٹیسٹ کی طرح نورلین شی ہز گوٹ فرس پوزیشن ان ٹوڈیز ٹیسٹ نائنٹی سیون پرسنٹ سکور کیا ہے انہوں نے کریم اللہ نائنٹی تھری پرسنٹ سکور کیا ہے آمیر خان نائنٹی ون پرسنٹ محمد فیصل شبیر ایٹی فائف پرسنٹ سکور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اقرار افریدی ایٹی ٹو پرسنٹ ابیہا مریم ایٹی ٹو پرسنٹ حافیہ سیونٹی ٹو پرسنٹ لبیبہ سیونٹی ون پرسنٹ اور اس کے بعد پھر یہ آئیشہ صدیقہ ففٹی سیکس ہیں اور آصفہ آیاز یہ ٹوڈی سیکس ہیں ان کے سکور تھوڑے سے کم رہے ہیں سکسٹی فائف پرسنٹ سے سکور زیادہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ پاسنگ پرسنٹیج ہیں لیکن آگے فردر کمپیٹ کرنے کے لیے اپنی سیٹ کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کو بائیلوجی جیسے سبجیکٹ کے اندر کم از کم نائنٹی فائف پرسنٹ سکور کرنا چاہیے تو جن بچوں کا سکور کم آیا ہے وہ ضرور اس کو ریویو کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے ٹیسٹ کے اندر اپنی پرفارمنس کو اور بہتر بنائیں گے اور جن بچوں کا ٹیسٹ بہتر آ رہا ہے تو وہ مزید اس کو امپروف کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ان پریکٹس ٹیسٹ میں کوئی غلطی آپ کی نہ ہو اور اگر یہاں پر اس طرح سے آپ کی پریکٹس جاری رہے گی تو انشاءاللہ جو ایکچول ٹیسٹ آئے گا آپ کا ایم ڈی کے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اس میں بھی آپ کی پرفارمنس اسی طرح سے شاندار ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو ٹیسٹ ہوگا نیکس ویک میں اس میں آپ سب لوگ بھڑ چڑھ کر حصہ لیں گے اور زیادہ بہتر پرفارمن کریں گے تو آئیے لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں جو questions ہیں ان کو one by one discuss کرتے ہیں جی question number one آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ how does an enzyme increase the rate of reaction ہم نے enzyme کا mode of action discuss کیا تھا اور اس کو ہم نے differentiate بھی کیا تھا with the mode of action of activation energy تو دراصل ان دونوں کا جو mode of action ہے وہ totally different ہوتا ہے enzyme کا جو mode of action ہے وہ دراصل reacting molecules کو وہ ایک opportunity provide کرتا ہوتا ہے in the form of active sites لہٰذا یہ جو ایک option ہوگا کہ by bringing the reacting molecules into precise orientation کیونکہ اس کے پاس اس طرح سے ایک active site ہوتی ہے تو اس active site کے اوپر وہ reacting molecules کو یہاں پر bind کروا کے وہاں پر invite کر کے ایک opportunity provide کرتا ہے تاکہ وہ react کر سکیں لیکن اس کے برقس جو activation energy ہوتی ہے وہ کرتی ہے کہ by increasing the rate of random collision یہ enzyme کا ہرگز یہ mode of action نہیں ہے ٹھیک ہے by shifting the point of equilibrium یہ بھی enzyme کا specific role نہیں ہے اور by supplying the energy required to start the reaction یہ بھی activation energy سے related aspect ہے تو لہٰذا یہاں پر جو right option بنے گا اس question number one کا وہ یہ option ہوگا question number two میں آپ دیکھی کہ which of the falling is the correct sequence of electron carriers when light reaction involves non-cyclic electron flow تو light reaction میں جب non-cyclic electron flow ہوگا تو non-cyclic electron flow میں جس photo system سے electrons arise ہوتے ہیں واپس اس کے اندر نہیں جاتے ہیں تو اس میں photo system two یہاں سے ہم نے pathway کو initiate کیا تھا یہاں سے electrons excited ہوتے ہیں اور پھر بیچ میں یہ primary electron acceptor پھر plastroquinone پھر اس کے بعد cytokrome complex آ جاتے ہیں cytokrome complex اور پھر آ جاتا ہے plastrocinin اور finally یہ ps1 photo system 1 تو یہ sequence بنتا ہے اور جبکہ اگر photo system 1 کے electron دیکھیں تو یہاں سے نکل کر تو NADP کے اندر جا کر incorporate ہو جائیں گے لہذا NADP کا تو یہاں پہ ذکر ہو نہیں رہا صرف اس electron transport chain کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں آپ دیکھو کہ photo system 2 to photo system 1 photo system 2 یہاں پر ہے ایدھر photo system 1 سے دکھایا اور یہ غلط ہو گیا photo system 2 to photo system 1 اور یہ again photo system 1 to 2 یہ غلط ہو گیا تو اب ان دو میں سے کوئی صحیح answer ہوگا اب کونسا ہے plastroquinone, cytokrome complex, plastrocinin تو A option بالکل relevant ہے B کے اندر تھوڑا سا یہاں پہ گڑھ بڑھ دکھائیے plastrocinin پہلے دکھا دیا plastroquinone بعد میں تو یہ نہیں ہو سکتا تو اس طرح سے right answer یہ بنے گا تو آپ کو یہ sequence بھی in electron carriers کا ضرور یاد رکھنا ہے question number 3 which of the falling event is not involved in cyclic photophosphorylation light reaction کا دوسرا جو alternative pathway اس میں دیکھئے کہ the returning of flowing electrons to their region یہ cyclic electron flow کا ایک fundamental feature ہے ہم نے پوچھا ہے کہ یہاں پر which is not involved in cyclic تو یہ تو relevant ہے cyclic کے ساتھ pumping of protons by the cytokrome complex تو cytokrome complex کے درہیے pumping of protons بھی cyclic photophosphorylation کے دوران ضرور ہوگی کیونکہ ATP اس کے دوران بھی بنتا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بھی involved ہو رہا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ which is not involved proton gradient کی establishment بھی ہونی ہے یہ بھی اس میں involved ہو رہا ہے لیکن جو چیز involved نہیں ہو رہی وہ کیا ہے absorption of the light by the photosystem 2 because photosystem 2 is not involved in cyclic photophosphorylation تو اس وجہ سے یہ right answer بنے گا کیونکہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ which is not involved question number 4 میں آپ دیکھیں کہ catalytic activity of the enzyme are restricted to its تو catalytic activity enzyme کی ویسے تو active side کے اوپر depend کر رہی ہوتی ہے active side میں restrict ہوتی ہے لیکن active side آپ جانتے ہیں دو حصوں پر مشتمل ہے ایک catalytic side اور دوسری binding side لہٰذا جب یہ دونوں options یہاں پر available تو پھر آپ active side کے بجائے catalytic side کو prefer کریں گے تو یہاں پر right answer catalytic side بنے گا اگر یہ option نہ ہوتا تو پھر ہم active side کو opt کر سکتے تھے یہ سوال actually book کی ایک line ہے اور اس کے اندر line اس طرح سے دیوی ہے کہ the catalytic activity of enzyme is restricted to its active side تو بچے یہاں پر اکثر конфیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ book میں یہ چونکہ line اس طرح سے دیوی ہے تو active side answer آنا چاہیے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر book میں کوئی اس طرح سے line دیو تو کسی specific scenario میں وہ line پوچھی جائے تو آپ نے وہ book والی line جو ready ہوئی ہے وہی آپ نے opt کرنی ہے ایسا نہیں ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ وہاں پر situation کیا بنائی گئی ہے تو جو situation اس کے مطابق آپ answer pick کیا کریں تو یہاں پر active side کے مقابلے میں catalytic side زیادہ preferable answer ہے اچھا اس کے بعد number five آپ دیکھیں کہ the rate of enzyme control reaction may increase with increase in کوئی بھی enzyme control reaction کا جو rate ہے وہ increase ہوتا ہے by increase in temperature up to infinity level infinity level تک یہ temperature کے rise ہونے سے جو inorganic reaction ان کا rate تو rise کرتا ہوتا ہے لیکن جو enzyme control reactions ہیں ان کا rate rise نہیں کرتے اس وقت یہ option نہیں ہوگا temperature up to minimum level minimum level بھی suitable نہیں temperature up to optimum level yes optimum level optimum temperature ایک specific term ہے جو کہ enzyme کی best activity کو ensure کرتی ہے لہٰذا rate of enzyme control reaction may increase with increase in temperature up to optimum level this is the best answer اور temperature up to maximum level maximum level تو یہ وہ temperature ہو جاتا ہے جہاں پر آ کر denaturation ہو تو denaturation کرنا number 7 the light dependent phase of photosynthesis involves all of the following events except تو اب دیکھو light dependent phase یعنی light reaction کی بات ہو رہی ہے اس میں تمام events ہوں سوائے ایک کے تو وہ کون ہے یعنی وہ dark reaction کا event ہو سکتا ہے مثال کی طور پر جیسے reduction of NADP to NADPH so NADP کی NADPH میں reduction یہ تو light reaction سے associated ہے یہ answer نہیں ہوگا ٹھیک ہم نے pick کرنا ہے exception کو so this is related to the light reaction reduction of carbon dioxide yes this is the activity which is concerned with dark reaction ابھی ہم آگے اگلے lecture میں dark reaction پڑھ نا ہے تو وہاں پر آپ دیکھئے گا کہ carbon dioxide reduction ہوگی حالان کہ ہم نے یہ پچھلے lecture کے اندر ایک overview discuss کیا تھا اس کے اندر آپ کو یہ chan میں involve ہوں گے سوائے اس کے number 8 if the rate of reaction of the pepsin enzyme in the human body is x at 30 degree centigrade 30 degree centigrade کے اوپر rate of reaction کو designate کیا x at which of the falling temperature does the rate of reaction 2 x 2 x double rate of reaction kون se temperature بھو گا تو یہا 10 degree rise آنے پر temperature کے اندر 10 degree centigrade rise ہوتا اس کی وجہ rate of reaction double ہو جاتا ہے لہذا جیسے rate of reaction 10 degree centigrade کے اوپر تھا تو وہ double ہو جائے گا at 20 degree centigrade اور 20 کے اوپر 30 کے اوپر دبل ہو جائے گا تو اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ 30 کے اوپر x تھا تو x کا double ہوگا 2x تو وہ کہاں پر ہوگا تو یہاں پر بہت سارے بچے ہو سکتا ہے کہ 40 degree centigrade کو opt کر لیں جن کو یہ والا relation یاد ہوگا لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ جو maximum rate of reaction ہے وہ 37 کے ہو چکا ہے that is x اس کا جو double ہے that is 2x وہ کبھی بھی achieve نہیں ہو سکے گا in case of enzyme controlled reactions لہٰذا یہاں پر answer کیا بنے گا کہ it never becomes 2x تو یہ right answer یہاں ہوئے بننا ہے number 9 in non cyclic photophosphorylation the electron holes of the photosystem 2 are filled up by dash because non cyclic میں جو دونوں photosystem ہیں ان کے electron holes different mechanism کے ذریعے filled up ہوتے ہیں تو photosystem 2 کے electrons ان کے جو electron holes ہیں وہ کیسے filled up ہوں گے اور پھر اسی طرح سے end the photosystem 1 are filled up تو دونوں کا آپ نے بتانا ہے electrons from the photolycer of water yes یہ پہلے والی blank میں تو یہ آ سکتا ہے اور electrons coming from the photosystem 2 yes بالکل یہ پہلا جو option ہے بالکل relevant اس کے ساتھ اگر ہم دوسرے options کو دیکھیں تو its own electron photosystem 2 کبھی بھی اپنے electrons سے اپنے holes کو fill up نہیں کرتا چاہے وہ cyclic electron flow یا non cyclic اسی طرح سے electrons from the fertilizer water یہ پہلی blank تو ٹھیک ہے its own electrons تو دیکھو یہ photosystem 1 ہوتا ہے اس کے electron holes اپنے ہی electron سے fill up ہوتے ضرور ہیں لیکن وہ cyclic electron flow میں non cyclic میں نہیں جب کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے non cyclic کی لہٰذا یہ option یہ بھی reject ہو جائے اور its own electron میں نے پہلے بتایا کہ یہ اپنے electron سے کبھی fill up نہیں ہوگا photosystem 2 لہٰذا یہ reject ہو گیا تو یہ option یہاں پر بالکل correct ہے number 10 due to slight increase in optimum temperature of an enzyme its activity is reduced because دیکھو یہ بات ہو جیسے ہم graph میں study کر رہے ہوتے ہیں temperature کا effect تو وہاں پر indicate کرتے کہ اس طرح سے جب rate of reaction بڑھ رہا ہوگا temperature کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تو point کے اوپر maximum rate of reaction achieve ہو جائے گا یہاں پر rate show کر رہے اور temperature show کر رہے تو یہ جو point ہے یہ point ہے 37 degree centigrade جہاں پر maximum rate of reaction achieve ہو گیا اور اس کے بعد یہ decrease ہو گیا تو اب یہ point ہے یہاں پر complete denaturation ہو چکی ہے اور یہی point maximum temperature کہلاتا ہے لیکن یہ سوال ہو رہا ہے اس point کے مطالق جہاں پر 37 سے rate slightly increase ہو چکا ہے but still there is no denaturation still there is no denaturation تو ابھی اگرچہ denaturation نہیں ہوئی تو rate کیوں کم ہو گیا تو یہاں پر اس کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ enzyme become denature تو میں نے آپ کو سمجھا ہے کہ ابھی اس point پر denaturation نہیں ہوئی ہوتی it loses the already attached substrate جو substrate ایک دفعہ attach ہو جائے active side کے اوپر وہ پھر lose نہیں کرتا ٹھیک ہے اس نے اپنے انجام تک پہنچ نہیں پہنچ نہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی ممکن نہیں ہے رینڈم کولیجن اف مولیکیوز انکریز مور دن سیفیشن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو 37 دیگری سینڈی گریٹ تھا یہاں پر جو مولیکیوز تھے وہ اتنا تیزی سے کولائیڈ کر رہے تھے کہ ان کے ریاکشن کے لیے سوٹیبل ترین سیچویشن تھی لیکن اگر اس سے زیادہ سوٹیبل کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کمپیر ڈو آدھر ون یہ اس وجہ سے آنسر بنے گا نمبر 11 which of the falling is incorrect about the photosynthesis تو وائٹل process ہے لہٰذا کوئی بھی ایسا نہیں ہے آپشن جو incorrect ہو لہٰذا آنسر کیا ہوگا none of them is incorrect number 12 اس میں دیکھئے یہ جو experiment تھا نیلز hypothesis کو confirm کرنی کے لیے جو isotopic molecules کو use کرتے وے plants کو allow کیا گیا تھا photosynthesis کے لیے تو اس کے حوالے سے یہاں پر آپ کو شوک کیا گیا ایک experiment تو اس میں دیکھئے کہ پہلی dash میں کیا آئے گا اگر یہاں پر water isotopic ہے تو یہاں پر co2 استعمال ہوگا وہ normal oxygen containing co2 یہ ہے اور اسی طرح سے یہاں پر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر 18 موجود ہے یہ کونسا suitable ہے تو اس میں دیکھو دوسری جو لینک ہے اس کے اندر یہاں پر یہ water کے اندر oxygen تھی free form میں oxygen آنی چاہیے یعنی 18 free form میں چاہیے تو پہلے option کے اندر یہ oxygen free form liberate ہو رہی ہے یہ o16 continue ہے لیکن یہاں پر free form oxygen liberate ہو رہی ہے یہ 18 o18 ہے لہٰذا یہ right answer بنے گا d1 d جو ہے as compared to the a clear ہو گی بات تو اس طرح سے ہم solve کر سکتے ہیں number 13 what is the role of the atp in the following reaction آپ دیکھو یہ reaction دکھا ہے glucose plus atp hexokinase اور magnesium mines اور glucosic phosphate اور adp بن رہے تو یاد رکھو کہ یہ hexokinase ہے یہ تو ہے enzyme جب کہ magnesium یہ بھی ایک co-factor ہے اور atp بھی co-factor ہے فرق یہ ہے کہ جو magnesium mines ہیں وہ activator کے طور پر act کر رہے ہیں جب que atp act as a co-enzyme تو اب آپ دیکھو کیا فٹ آتا ہے کہ it provides activation energy in the reaction activation energy تو ہمیشہ heat نے provide کر نہیں ہوتی ہے وہ atp کا role ہرگز نہیں ہو سکتا it act as a co-factor in the reaction yes یہ بالکل possible ہے it is substrate molecule in the given reaction no substrate is the glucose okay اچھا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا it is an enzyme in the reaction یہ بھی نہیں ہو سکتا لہذا the most suitable answer is the b number 14 which of the falling statement are correct for almost all enzymes they are protein yes almost all enzymes یہاں پر دکھو almost word stroke کی آو ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم true مانیں گے یہاں پر اگر تھوڑا جاتا fix کر دیا جاتا almost word ہٹا دیا جاتا تو پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے کہ جو ribozyme ہوتے ہیں وہ تو RNA پر مشتمل ہوتے ہیں اور وہ تو protein نہیں ہوتے تو اس وجہ سے یہ doubtful ہو جاتا لیکن فیلال ہم اس کو opt کر سکتے ہیں almost all enzymes are protein they are secreted into the biochemical reaction this is the fundamental property of all enzymes یہ تو چاہے ribozyme ہو یا کوئی بھی ہو یہ سبھی enzymes کی fundamental property ہے لہذا یہ ٹھیک ہو سکتا یہ اور none of them work at low pH تو بہت سارے ایسے enzymes ہیں that perform their best activity at the low pH such as pepsin اس وجہ سے آپ اس کو بھی نہیں کہ سکتے کہ none of them work at the low pH یہ بھی ایسا character نہیں ہے جو تمام enzymes show کرتے ہوں لہذا یہ 2 option 1 and 3 they should be correct تو 1 and 3 یہ a option میں given ہے therefore a is the right answer number 15 in order to study the effect of enzyme concentration on the rate of pepsin activity تو pepsin activity کے اوپر جب ہم نے enzyme concentration effect study کرنا ہے then the concentration of the pepsin should be kept greater than the substrate چونکہ ہم enzyme activity کو study کر رہے ہیں enzyme کا effect study کر رہے ہیں pepsin enzyme کا ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں آپ enzyme کی concentration کو کم رکھنا چاہیے تو pepsin is an enzyme اس کی concentration substrate سے زیادہ کیوں رکھی جائے گی یہ تو possible ہی نہیں ہے the temperature of the medium should be kept at 25 degree centigrade no چونکہ pepsin ایک human enzyme ہے and it works best at 37 degree centigrade therefore we have to perform the experiment on 37 degree centigrade جو اس کے لئی optimum temperature ہے تو 25 پہ کیوں رکھیں گے بھئی اس پہ تو enzyme ویسے یہ denature ہو جائے گا because pepsin کی optimum pH 2.0 ہے optimum pH 2.0 تو اس وجہ سے آپ اس کو بھی option کو reject کر دیں گی یہ بھی reject ہو گیا the concentration of the substrate should be kept greater than the pepsin exactly دیکھو جس کا effect study کیا رہا ہوتا ہے اس کو کم quantity میں رکھتے ہیں اور باقی چیزوں کو optimum یا اس سے زیادہ رکھا جائے گا جیسا کہ substrate کو پیپسین سے زیادہ اور پیپسین کو کم تو تب آپ اس کے effect کو study کر سکتے ہیں number sixteen which of the falling mechanism of ATP synthesis ٹھیک دیکھو ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی ایک بھی ٹھیک ہو سکتا اور دو بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اس وجہ سے یہ wording ایسے use کی گئی ہوتی ہے synthesis ATP synthesis is or found in the light reaction of the photosynthesis یعنی اس میں کون کون سا mechanism یا mechanisms ATP synthesis کے light reaction میں پائے جاتے ہیں تو cameo osmotic synthesis of ATP یا ATP synthesis by substrate level phosphorylation یا ATP synthesis from the creatine phosphate اگر آپ نے thoroughly study کیا وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ cameo osmotic synthesis of ATP یہ definitely ATP synthesis کا ایک mechanism ہے اور یہ light reaction میں involved ہوتا ہے دوسرا ATP synthesis by substrate level phosphorylation یہ بھی ATP synthesis کا ایک mechanism ضرور ہے بٹ یہ cellular respiration کے اندر involved ہوتا ہے not in the photosynthesis but here we are talking about the photosynthesis اس لیے اس کو ہم یہاں پر ignore کریں گے کیونکہ یہ cellular respiration کے حوالے سے درست ہے ادر وائز نہیں اچھا ATP synthesis from the creatine phosphate بلکل muscles کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب muscle میں بڑی شدید قسم کی کمی ہو جاتی ایٹی پی تو ایسی صورت میں پھر یہ جو creatine phosphate ہے وہ بھی ایک source کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایٹی پی یہاں سے phosphate بن جاتا ہے تو یہ muscle کے حالے سے درست ہے لیکن photosynthesis میں نہیں اس وجہ سے اس کو بھی reject کریں گے لہٰذا یہاں پر جو answer بنے گا وہ one only ہوگا اگر یہاں پر ہم یہ wording ہٹا دیں کہ which of the falling is the mechanism of ATP synthesis بس اس طرح سے بات پوچھ جاری ہو یوں light reaction of photosynthesis یا cellular respiration ان conditions کو ہٹا دیا جائے تو پھر ایسی صورت میں all one two three options correct ہو سکتا تھا کیونکہ یہ تینوں ہی ATP synthesis کے mechanisms ہیں 17th question دیکھئے کہ in which condition enzyme become inactive enzyme کی inactivation کہاں ہوتی ہے at minimum temperature of an enzyme تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو minimum temperature ہے یہ term ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ temperature جہاں پر enzyme اپنی activity کو start کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ at minimum temperature inactivation تو نہیں ہو سکتی کیونکہ minimum temperature ہم کہتے ہی اس کو ہے جہاں پر activity start ہو لہٰذا یہ answer نہیں ہو سکتا inactivation ہوتی ہے less and denaturation is not an inactivation وہ تو ایک الگ phenomenon ہے اور اس کے بالکل opposite ہے کیونکہ جو inactive enzyme ہوتا ہے it can be reactive but denature enzyme دوبارہ سے renature نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ option بھی یہاں پر suitable نہیں ہے اور both a and b تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہاں یا پھر slight change in optimum pH it can also cause inactivation of the enzyme number 18 آپ دیکھئے کہ which of the falling factor activates the ATP synthase in the light reaction of the photosynthesis جی ابھی ہماری امیٹے کیا سوال ہے سر آواز تھوڑی سی کٹ گئی تھی یہ نہیں پتا چلا کہ بھی option کو آپ نے کیوں reject کی ہے یہ extreme change in optimum pH of enzyme یہ ایسا factor ہے جو enzyme denaturation cause کرتا ہے inactivation نہیں inactivation cause ہوتی ہے slight change in optimum pH کی وجہ سے ہے لیکن extreme change ہوتا ہے وہ بہت dangerous ہے for the activity of enzyme can lose their structure تو اس وجہ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی option exclude کیا رہا ہے number 18 which of the falling factor activates the ATP synthase in the light reaction of photosynthesis آپ جانتے ہیں ATP synthase enzyme یہ وہ enzyme ہے جو ADP کے اندر inorganic phosphate کا addition کرتا ہے اور اس کو ATP convert کر دیتا ہے اس کو activate کون کرتا تو absorption of light by photosystem definitely یہ light absorb ہوگی تو ATP zinthase activate ہوگا لیکن light absorb ہونے سے دراصل electrons کا flow take place ہونا شروع جاتا ہے تو یہ option دیکھئے کہ electron flow through an electron transport chain definitely اس کو activate کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ pumping of protons by the cytokrome complex کیونکہ electrons جب flow کرتے ہیں تو وہ protons کی pumping کرواتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کمپیٹیٹیو انہمیتر سے وہ attach کر سکتے ہیں but product can not react product may be established on the active side it may be developed on active side it may be found on the active side but it does not react with active side اس وجہ سے product کو exclude کریں گے پھر one and two answer بنے گا اگر wording تھوڑی سی ایسے ہو جائے لیکن جہاں تک found کا تعلق ہے تو پھر تینوں کو opt کریں گے جی ابھی مریم جی کیا کہہ رہی آپ سبھ میں یہ کہہ رہی تھی جیسے substrate جھڑتا ہے hydrogen bonding کے ذریعے سنزائم کے ساتھ جی بالکل hydrogen bonding ہو سکتی ہے یا پھر کوئی آئینک یا hydrophobic interaction ہو سکتا ہے بہت کوولینڈ bonding نہیں ہوتی ہے بلکل وہ بھی ہاں اس کی بھی bonding بنی ہو ہوتی ہے لیکن اس کے مقابل میں substrate کے مقابل اس کی bonding lose ہوتی ہے اسی وجہ سے product زیادہ دیر تک stay نہیں کرتا وہ ultimately وہاں سے lose ہو جاتا ہے جی جی سے ہم نے لیکچر کے دوران بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ enzyme substrate complex زیادہ stable ہے enzyme product complex to enzyme substrate complex as compared to enzyme product complex number 20 a chlorophyll molecule is made up of how many types of the bio elements to chlorophyll molecule اگر آپ اس کا molecular فارمولا دیکھیں تو c 55 h 72 اگر chlorophyll a اور chlorophyll b کے case میں یہ 70 ہو جاتا ہے o 5 n 4 mg this is the molecular formula of chlorophyll a اور chlorophyll b میں تھوڑا سا یہاں پر فرق آئے گا اس میں آجیں گے 70 اور اس میں آجیں گے 6 تو بس تھوڑا سفرق کہتا ہے chlorophyll b کے case میں تو برحال آپ نے دیکھا کہ chlorophyll is made up of how many types of bio elements 1 2 3 4 and 5 5 تو 5 is the right answer sir مجھے نا یہ چیز دوبارہ سے بتا دیں کہ inhibitor کیسے react کر سکتا ہے inhibitor do react ہوتے ہیں وہ کہا attach کر the enzyme کے ساتھ یاد ہے کچھ they attach on active side because they have resemblance with the shape of the substrate to وہ active side کے ساتھ react کر یں گے نا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھئے 21 the rate of reaction depends directly on the amount of enzyme provided the substrate concentration is ٹھیک rate amount of enzyme concentration of enzyme concentration of enzyme directly depend if the substrate concentration is unlimited unlimited say here per matlab یہ ho گا ki substrate concentration is higher than the enzyme concentration so in this situation the rate of ation may be directly proportion to the enzyme concentration to ye unlimited word here opt ki a go number 22 jie abhi hariam sir ایک dyn میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم substrate concentration پڑھتے ہیں تو اس میں جو graph ہوتا تھوڑا س cove ہوتا جاتا آگے جا کے وہ saturation ہو جاتی enzyme کی کیونکہ آپ نے کہا تھا ایک time آتا کہ enzyme sara use ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم پڑھتے ہیں enzyme کی concentration پڑھتے ہیں تب بھی تو ایسے ہوئی سکتا کہ سارے substrate ہوتے ہیں پھر ہم اس کا cove کیونہ بناتے ہیں اس کو سیدھا ہی رکھتے ہیں اصل میں enzyme کا جو effect ہے اس کو study کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ اس کے اندر ہم initial rate of reaction ہوتا ہے enzyme کا صرف اس کو لے رہے ہوتے ہیں جو اس کا بعد کا rate of reaction ہے اس کو نہیں لیتے ہیں تو initial rate of reaction کو جب ہم لے کر graph بناتے ہیں وہ lecture کے اندر بھی بڑی detail کے ساتھ سمجھائی ہوئی تھی تو ایسی صورت میں جو graph بنے گا اس کا بجائے یوں ایسے curve نیچے جانے ساتھ نہیں ہوتا لیکن سپریٹ کنسٹریشن میں کیون ہوتا ہے سر لیکن سپریٹ کنسٹریشن کے ساتھ لیکن انزائم کنسٹریشن کے ساتھ بھی تو سر ہونا چاہیی نا پھر کیونکہ دونوں دائیٹی پروپورشنل ہیں پھر سر لیکن یہاں پر تو سر لوسٹی کا تعلق سپریٹ کنسٹریشن کے ساتھ لیکن انزائم کنسٹریشن کے ساتھ کیوں نہیں سر دیکھو بیٹا یہاں پر بات ہوئی ہے دیر ریٹ آف ریشن ڈیپنڈس ڈیریک لی ڈیریک کنسٹریشن آف انزائم آماؤنٹ کا مطلب ہے کنسٹریشن کی کنسٹریشن آف انزائم کے ساتھ دیریک انلیمیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ گریٹر دین انزائم گریٹر دین انزائم دیکھو کوئی بھی افیکٹ سٹیڈی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کوئی بھی افیکٹ آپ کیسے سٹیڈی کرتے ہیں آپ اس کو اس طرح سٹیڈی کریں گے کہ جس فیکٹر کو آپ سٹیڈی کر رہے ہیں کہ اس فیکٹر کو لازمی آپ نے لس کنسینیشن میں رکھنا ہوتا ہے اور باقی جو چیزیں ان کو زیادہ کنسینیشن میں رکھنا ہوتا ہے تب آپ اس فیکٹر کا افیکٹ سٹیڈی کر سکتے ہیں تو جیسے ہم اس کوئیسشن کے اندر انزائم کی کنسینیشن کا افیکٹ ملاحظہ کر رہے تو وہ کہتا ہے کہ ریٹ آ ریکشن ڈریک لی ڈپین کرے گا انزائم کی کنسینیشن پر پروائیڈ دیٹ ہے کہ پروائیڈ دیٹ دیٹ کنسینیشن اگر وہ زیادہ ہوگی تو تب یہ والی ریلیشن شپ سپورٹ کرے گی ادھر وائز نہیں ٹھیک اور سر اگر پھر یہ دونوں اکیلی بیریم سٹیٹ پر آ جائیں ہاں جب دونوں ہم کنسینیشن کو مزید انکریز کریں تب کیا ہوگا سر تب نہیں ہوگا نا تو دیکھو پھر 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 فرق نہیں پڑے گا اگر وہ اکیلی بیریم سٹیٹ پر آ جائیں گے تو جو میکسیمم ریٹ آگے ریکشن اچیو ہونا تھا ہو چکا اس کے بعد پھر آگے فردر کانسٹین رہے گا اس میں مزید کوئی زافہ نہیں آئے گا تو یہ جو ریلیشن شپ یہاں پہ بتائیے یہ تب ہی ہو سکتی ہے یہاں پہ وہ اکیلی بیریم والی بات تو کر ہی نہیں رہا نا ٹھیک ہے نمبر 22 the effectiveness of specific wavelength of light mainly depends upon کسی specific wavelength کی جو effectiveness ہے وہ کس پہ depend کرتی ہے its intensity intensity سے مطلب کیا ہوتا ہے do know intensity کا مطلب ہے number of photons number of photons in a beam in a ray of light light کی جو ray ہوتی ہے اس کے اندر کتنے photons موجود ہیں تو یہ دراصل intensity آپ physics میں اور اس کی بہتر definitions پڑھتے ہوں گے لیکن میں بہت ہی simple definition اس کی بتا رہو intensity کی light کی جو ایک ray ہے اس کے اندر کتنے photons موجود ہیں جتنے زیادہ photons ہیں اتنی light زیادہ intense ہوگی تو intensity of light کے اوپر effectiveness depend کرتی ہے mainly یا پھر quality پہ quality کا مطلب ہے جو different wavelengths ہیں یعنی ہر ایک wavelength اس کی اپنی ایک value ہوتی ہے تو جو short wavelength والی radiations ہیں وہ زیادہ quality رکھتی ہیں یعنی ان کی energy value زیادہ ہوتی ہے اور جو long wavelength والی radiations ہیں ان کی quality تھوڑی سی low ہو جاتی ہے تو effectiveness کیا اس پھر depend کر رہی ہے یا پھر its exposure that is how long the plant is exposed in it کہ plant کتنی دیر کے لئے particular wavelength میں exposed ہوا ہے اس پر یہ depend کر رہے ہے یا its percentage of absorption by the photo system کہ photo system اس particular wavelength کو کتنا زیادہ absorb کر رہے تو جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ effectiveness mainly depend کر رہی ہے تو آپ نے پھر percentage کو opt کرنا ہے بجائے کسی اور factor کے وہ کیوں وہ اس وجہ سے کے دیکھو اگر ہم intensity کی بات کریں کہ intensity پہ mainly effectiveness depend کرتی ہے تو ایک particular wavelength مثال کہ green wavelength وہ تو plant body میں absorb بھی نہیں ہو رہی ہے وہ تو ساری reflect کر رہی ہے تو green wavelength جتنی مرضی intense ہو plant کے لیے وہ effective نہیں ہوگی صحیح اگر ہم کہیں quality پہ یہ effectiveness mainly depend کرتی ہے تو quality وہی جو different wavelength ہیں یعنی اگر ہم کہیں کہ جو green color کی light ہے تو جو light ہے وہ effective ہوئی نہیں سکتی کیونکہ plant اس کو absorb بھی نہیں کر رہا اور اسی طرح سے exposure کی اگر ہم بات کریں تو exposure اگر مثال کے طور پر plant ultra بلکہ جو percentage of absorption ہے کہ کوئی particular wavelength کتنی زیادہ absorb ہو رہی ہے اس کو absorb کرنے والے pigments کتنے زیادہ ہیں اس پر اس کی effectiveness mainly depend کر رہی ہے اگر یہاں پر یہ پوچھا جائے نا کہ which of the following factors determine the effectiveness of the particular wavelength تو یہ سارے ہی factors determine کر specific wavelength of light mainly depends upon تو پھر آپ نے ان سب کے مقابلے میں اس کو prefer کر نا ہے جی اس کے بعد نمبر ٹور سب پچھلے والے پچھلے والے پچھلے والے یہ depend کس پہ کر رہی ہے تو یہ ایسے کر کے پوچھا جائے کہ which of the falling factors determine the effectiveness تو اس میں یہ بھی involve ہے effectiveness کو determine کرنے میں یہ بھی involve ہے یہ بھی involve ہے کیونکہ جتنی ہم یہ کہتے نا کہ جتنی intense light ہوگی اتنا rate of photosynthesis زیادہ ہوگا تو intensity بھی matter کر رہی ہے effectiveness کو determine کرنے میں quality تو یہ جو different quality کی lights ہیں تو those qualities also determine the effectiveness کے red اور جو blue ہے وہ زیادہ effective ہوں گی باقی کام تو quality also has certain effect exposure کہ جتنا photo period زیادہ ملے گا plant کو اتنا اس کی productivity بڑھے گی تو جو exposure ہے light کا وہ matter کر رہا ہے تو اس طرح سے جو effectiveness ہے کسی light کی وہ ان تمام factor سے determine ہو رہی ہے لیکن جب آپ سے پوچھا جائے کہ mainly effectiveness کس پر depend کر رہی ہے ان میں آپ prefer کریں دیکھو mainly world آپ کو یہ stimulate کر رہا ہے کہ آپ نے پر کر کر رہا ہے کہ کون سا factor ہے جس کے پر خاص طور پر یہ effectiveness depend کریں تو پھر آپ یہ percentage of absorption کو consider کریں گے ٹھیک ہے 23 what is the relation between the number of جی حفی کوئی سوال پوچھ رہے ہیں ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں اچھ چلیں what is the relation between the number of electron holes formed in the photo system one and the number of water molecules that are photoletically split up تو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو photo system 2 ہوتا ہے یہ جب light absorb کرتا ہیں تو ایسی صورت میں یہاں سے electrons excite کرتے ہیں اور یہ جب electrons excite کرتے ہیں تو ان electrons کی excite کے بعد جیسے مثال کے طور پر یہ دو electrons excite ہوئے تو یہاں پر electron holes بن جائیں گے اور ان electron holes کو fill up کرنے کے لئے یہاں پر water split کرے گا H2O split کرتا تو اس میں سے 2 electrons 2 H plus سائنس اور half O2 liberate ہوتا ہے اور ہم نے کہتا ہے کہ یہ electrons پھر یہ photos system 2 کے اندر incorporate ہو جاتے ہیں لہذا دو electrons نکلنے پر دو electron holes بنیں گے اور دو electron holes کو fill up کرنے لئے one water molecule split up ہو گا لیکن یہ ساری جو situation میں نے آپ کو سمجھائی یہ photos system 2 کے electron holes کے حالے سے لیکن یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ what is the relationship between the number of electron holes formed in the photos system 1 be careful not photos system 2 and the number of water molecules that are photoletically split up actually number of water molecules کا photos system 1 کے electron holes ہے ان کے ساتھ کوئی relation نہیں ہے اس کا relation ہے دراصل photos system 2 کے ساتھ لہٰذا یہاں option آئے گا there is no relation اگر یہاں photos system 2 کے مطالق پوچھا جاتا تو ایسی صورت میں ratio بن جاتا 2 ratio 1 پھر ہم یہ second option کو pick کر سکتے تھے لیکن ابھی اس situation میں نہیں کر سکتے number 24 بیٹا یہ اپنا mike جو ہے please اس کو off رکھئے اقرار افریدی آپ اپنے mike کو mute پہ رکھئے ہافیہ بیٹے جی کوئی سوال ہے آپ سر آپ نے کہا کہ اگر photos system 2 ہوتا تو 2 ratio 1 بنتا سر 1 ratio 1 کی پی ایس 2 پی ایس 1 کو پروائیڈ کر رہے تو 1 ratio 1 نہیں آئے گا sir number of water molecules not the number of electrons from the water molecule یہاں پہ کیا پوچھا جا رہے number of water molecule 2 electron holes اور کتنے water molecule 1 تو ratio کیا بنا 2 ratio 1 clear یہ ratio کس کس کے between ہیں sir ratio ہے جی دیکھو number یہ میں circle کر رہا ہوں number of electron holes formed and number of water molecules ان دو کے درمیان relation ہے اگر یہ photo system 2 کی بات ہوتی تو پھر ہم 2 ratio 1 مانتے یہاں پر لیکن چونکہ بات number of electron holes 2 ہوتے ہیں اور water molecule ایک ہوتا تو اب ratio کیا بن جاتا پھر 2 ratio 1 سمجھ ہے ہی بات اچھا تو اب آپ دیکھیں کہ 24 which of the falling concept is related to lock and key model of the enzyme action تو lock and key model کے مطابق آپ کو یاد ہوگا کہ active side rigid to rigid ہونے کی وجہ سے صرف ایک particular kind کا substrate ہی attach کر سکتا ہے so only one kind of substrate can attach can bind to the active side so this is very much related to the lock in key model more than one kind of substrate can bind on the active side یہ to induce it model ki property formation of enzyme substrate complex creates a change in depends upon the change in the enzyme structure again this is the property of induced fit model so the right answer should be a number 25 during photosynthesis water acts as dash which is oxidized into oxygen korn oxidized hota water oxidized hota lekin kis ke toor perect kertai to reducing agent ke toor perect kar raha hai ya cooling ya oxidizing to actually water ka role we have to oxidized into oxygen therefore a is right answer jie hafiyah sir this whole process sir you whole جی بیٹا یہ لیکچر کے اندر ہم نے بہت وضاحت سے یہ بات سمجھائی ہوئی ہے دیکھو یہ فوٹو سسٹم ہے فوٹو سسٹم لائٹ کو ایبزورب کرتا ہے ٹھیک ہے فوٹو سسٹم لائٹ کو ایبزورب کرتا ہے جب یہ لائٹ ان در فارم اف فوٹونز یہاں پر ایبزورب ہوگی تو ایسی صورت میں اس کے الیکٹرونز یہاں سے ایک سائٹ ہو کر نکل جائیں گے تو جب کسی بھی مولیکیول سے الیکٹرونز نکل جائیں تو ریموول اف الیکٹرون کو کیا کہتے ہیں اکسیڈیشن سو یہ دیکھو فوٹو سسٹم ہیز بین اکسیڈائیز دیس فوٹو سسٹم ہیز بین اکسیڈائیز اچھا اب یہ خود تو ہو گیا اکسیڈائیز اب غور سے سنیے گا یہ خود ہو گیا اکسیڈائیز لیکن اس وقت یہ جو وارٹر اس کے ساتھ موجود ہے وارٹر is a reduced molecule وارٹر is the reduced form of oxygen اس کو عام طور پر reduced form of oxygen کنسیڈر کرتے ہیں فوٹو سسنٹسز کے والد ہیں حالانکہ وارٹر ایک عجیب و غریب مولیکیول ہے جو کہ اکسیڈائیز مولیکیول بھی کہلاتا ہے یہ اکسیڈائیز سٹیٹ آف ہائیڈروجن بھی ہے اور یہ reduced form of oxygen بھی ہے دونوں پراپرٹی ہیں لیکن یہاں پر یہ as a reducing agent ایکٹ کر رہے ہیں reducing agent کا مطلب ہے جو دوسرے کو reduce کر سکے تو آپ دیکھو جب یہ اس کے ساتھ react کرے گا تو اس کا hydrogen اور electron ٹوڑ جائے گا تو یہ 2H plus ion اور 2 electrons یہاں سے lose ہو گئے تو water نے کیا lose کیا electron lose کیا ٹھیک ہے اور جو مولیکیول electron lose کرے تو وہ کیا ہو جاتا ہے oxidize ہو جاتا ہے یا reduce ہو جاتا ہے oxidize تو water is oxidized جبکہ اس کا electron ملا کس کو ہے اس کا electron ملا گیا ہے اس photo system کو تو جو electron لے تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ reduce ہو جاتا ہے تو یہ photo system جو light حاصل کرنے پر پہلے oxidize ہوا تھا اب یہ reduce ہو گیا تو اس کو سر reduction ہو لیں گے سر کہ اگر oxygen نے اگر oxygen نے اگر receive کیا تو سر وہ reduction ہو جاتا oxygen نے نہیں receive کیا بیٹے یہ photo system نے electron receive کیا ہے تو photo system reduce state میں آ گیا ہے واپس اور جبکہ water oxidize ہو گیا ہے clear ہو گی بات یہ آپ نے اس کو تسلی سے بیٹھ کر اس ساری situation کو analyze کریں تو پھر آپ کو یہ بالکل clear ہو جائے گا آپ یہ lecture بھی میرا دیکھئے گا تو اس میں یہ بات اور واضح ہو جائی ہے آپ کو نمبر 26 the rate of reaction becomes directly proportional to the substrate availability at تو دیکھو substrate availability کی اوپر یہ rate of reaction directly proportional کب ہوگا میں نے ابھی یہ بات سمجھائیے کہ آپ جس factor کا effect study کر رہے ہیں تو that factor must be in low concentration اور other factors زیادہ concentration میں ہو تو substrate availability کی اوپر rate of reaction directly proportion تب ہوتا ہے جب enzyme کی concentration substrate سے زیادہ ہو یا پھر substrate کی enzyme سے کم ہو تو higher concentration of substrate than enzyme یہ نہیں ہو سکتا lower concentration of substrate than enzyme یہ بالکل possible ہے low acidic pH یا high alkaline pH یہ ہر case میں true نہیں ہوتے اس وجہ سے ان کو بھی reject کر دیجئے تو یہاں پر جو سب سے suitable option ہے کہ lower concentration of substrate than enzyme ایسی صورت میں rate of reaction directly proportion ہو جائے گا substrate concentration پہ number 27 by increasing the enzyme concentration dash will convert the substrate molecules into products in a given period of time تو enzyme concentration increase کرنے سے ہوتا کیا ہے no active side will convert یا more active side یا less active side یا same number of active side تو enzyme concentration بڑھانے سے در ایک active sites میں اضافہ ہو رہے ہیں so more active sites will convert the substrate this would be the right answer number 28 number 28 is P700 and P680 are two different forms of chlorophyll a actually both of them are found in the reaction center and reaction center is occupied by the chlorophyll a so yih dounoh dharasal chlorophyll a ki a depending upon the maximum light absorbing capacity they are differentiated into P700 and P680 29 if you add more substrate to already occurring enzymatic reaction and it has no effect on the rate of reaction then what is the form given to this situation wohi baat ke jab aap ke paas enzyme ki concentration aap nai yun rakhi bhi tih aik specific concentration or substrate ki concentration bada te ja re to so ab ager aap mazid substrate add and rate of reaction me ko change nai aap this situation is termed as saturation so yeah right answer here aap bant 30 the rate of enzymatic reaction can be measured by to enzymatic reaction ko measure ka tri ka ya ye ho ta ki ya to ap amount of substrate joh amount of substrate joh ke catalyze ho raya is ko over a period of time ya unit time you measure to say rate of reaction ka anadazah ho sakti ya pher amount of product formed over a period of time is say bhi anadazah final electron acceptor in non-cyclic photophosphorylation the non-cyclic photophosphorylation me final electron acceptor who darsal nadp molecule co ہو kye 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 ps2 photosystem 2 yaha se electron nikleng e ultimately photosystem 1 ke incorporated ho jayeng ghe and photosystem 1 ke electron ultimately nadp lel kre na dph ban jay gah to is tera se final electron acceptor puchha jah to woh na dp ya phir na dph ko prefer kre nadp reductase agar chak enzyme electron electron carrier joh kye in electron ko finally incorporate kre dta into nadp to us tera phir nadp h form hot to ap is kre kre prefer kre 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 to yaha par a kre svaal puchha jata kre non cyclic photophosphor relation me photosystem 2 ka final electron acceptor is kre 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 number 32 how many enzymes and co factors are involved in the following reaction now this is simple reaction glycolysis is this reaction is reaction to yaha pere glucose substrate this is co enzyme and this enzyme this is a activator or this product product and this is enzyme is this is the now you see how to enzyme to 1 and 2 co factor this is the right answer jihaf you have kya 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 بلکل لگ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایگزیمپل ہے یہ ایک بلکل true reaction کوئی فرضی reaction نہیں دکھایا ہم نے ایک true reaction ہے جی بیٹا کیا ایک لگے گا سبسٹریٹ بھی بیٹے ضروری نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں ایک ہی لگے مثال کے طور پر جس انزائم نے یہ گلوکوز گلوکوز پلس گلوکوز ان دو گلوکوز مولیکیولز کو آپس میں جوڑنا ہے اور اس سے مالٹوز بنانا ہے تو اس انزائم کی ایکٹر سائٹ پر دو گلوکوز اٹیج کریں گے جس نے گلوکوز کو جوڑنا ہے with fructose اور سکروز بنانا ہے تو اس انزائم کی ایکٹر سائٹ پر بھی دو لگ رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سبسٹریٹ ہمیشہ ایک ہی لگتا ہے تو سبسٹریٹ بھی ایک سے زیادہ لگ سکتے ہیں کلیر ہوگی بات جی شاباش اس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا کریں بچ میں تاکہ کنسپٹ جو ہے وہ بلکل واضح ہو جائے اور باقی بچے بھی جب اس ڈسکشن کو دیکھ رہے ہوں تو ان کے مائنڈ میں بھی ورنے والے سوالات ان کو ان کے جوابات مل رہے ہوں نمبر تھرٹی تھری انزائم کس کنڈیشن میں ڈینیچر ہوگا سلائیڈ چینج یہ ڈینیچریشن کو آس کرنے والے ایجنٹ نہیں ہے extreme change in optimum ph definitely it can cause denaturation of enzyme and temperature greater than 50 degree centigrade this is not denaturation factor for all enzyme because there are enzyme which can tolerate up to 120 degree centigrade تو اس واجہ سے اس کو بھی ہم یہاں پر opt نہیں کر سکتے بہت بی اور سی پھر ہونا نہیں چاہیے تو right option جو یہاں پر سب سے زیادہ suitable ہے وہ ہے extreme change in optimum ph without any doubt یہ ڈینیچرین agent ہے for the enzyme number 34 which of the falling is incorrect about the chlorophyll ہے incorrect تو incorrect ہم نے دیکھنا ہے soluble inorganic solvent this is absolutely correct ڈھیک ہے found in the reaction center of the photo system exactly true ہے یہ اور acts as a necessary pigment یہ بھی بالکل درست ہے اور yellowish green یہ زیادتی ہوگی اس کے لیے this is actually the blueish green جی تو اس وجہ سے یہ answer یہاں پہ بنے گا this is incorrect number سر chlorophyll کیا تھا وہ yellowish green ہاں وہ yellowish green ہوگا chlorophyll b کا color yellowish green ہے ٹھیک ہے سر جو chlorophyll b کے مطالق دیکھو اس میں soluble in organic solvent یہ والی بات تو درست ہوتی البتہ found in reaction center وہ بھی غلط ہو جاتا اور act as a necessary pigment یہ بھی غلط ہو جاتا chlorophyll بی کمتالی جی 35 blue that is 430 nanometer and red 670 nanometer wavelengths of light are most effective for the process of photosynthesis it is determined by the analysis of absorption spectrum this is by action spectrum why because action spectrum is the graph that shows the effectiveness of different wavelengths action spectrum is the graph which is the wavelength effectiveness indicate and that we analyze that blue wavelength and red effective is the action spectrum analyze we have this range so that action spectrum concept is the way absorption spectrum is the which topic is the same connected is the way to understand the action spectrum is the spectrum which is the graph ہوتا ہے جس میں rate of photosynthesis کا relation دیا ہوتا ہے wavelength کے ساتھ اور اس graph میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو rate of photosynthesis ہے blue portion کے اندر بہت زیادہ ہے اور پھر red portion کے اندر بہت زیادہ ہے تو ہمیں یہ جو پتہ چلا کہ یہ دو wavelengths بہت زیادہ effective ہیں یہ ہمیں کیسے پتہ چلا ہے تو یہ پتہ چلا ہے اس action spectrum سے دیکھو جو absorption spectrum اس کے برقس absorption spectrum کیا شو کرتے ہیں percentage of absorption percentage of absorption یہ جو chlorophyll a ہے سپوز اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ اس نے یہ والی جو wavelength تھی chlorophyll a نے یہ والی wavelength بہت زیادہ absorb کی یہ بہت کم اور یہ کچھ absorb کی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ chlorophyll a نے اس wavelength کو بہت absorb کیا اس کو بہت absorb کیا اگرچہ جو wavelength جتنی زیادہ absorb ہو اتنی زیادہ effective ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن دراصل ہم اس graph کی بنیاد پر یہ والا conclusion absolutely conclude نہیں کر سکتے ہم یہ والا conclusion کس graph سے analyze کریں گے ہم جب اس graph کو study کریں گے تو اس سے ہم یہ بات اخص کر سکتے ہیں کہ یہ جو دو wavelength ہیں بہت effective ہے ٹھیک ہے سر clear ہو کی بات thank you sir جی بڑا valley آجاتی ہے یہ valley ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ جب اس کو compare کرواتا ہے وہ پنجاب والی book میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو action spectrum ہے وہاں پر جو peaks ہیں وہ تھوڑی broad ہیں جبکہ یہاں پر جو peaks ہیں وہ narrow peaks ہیں جبکہ یہاں پر یہ جو valley ہے یہ تھوڑی سی narrow ہے اور یہاں پر valley بہت broad ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو valley ہے وہ less deep ہے یہاں پر valley بہت ڈی پہ ہیں وہ یہ اس طرح ان دونوں کے درمیان یہ comparison ہے دونوں گراف کی لائنز کو وہ compare کروا رہا ہے اور اسے وہ difference کو show کر رہا ہے کہ these two graphs are not identical کون کونسی graph action spectrum and the absorption spectrum of chlorophyll a کو وہ compare کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے وہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں گراف جو ہیں وہ exactly identical نہیں ہے they are similar somewhat but they are not identical سر narrow deep کس طرح ہوگا سر بھائی پھر بتاتے سر دیکھو یہ narrow narrow کا مطلب ہے ایسے کر کے تھوڑا سا narrow ہے یہ valley یوں اس کا جو فاصلہ یہاں پر valley کا یہ یہ بہت کم ہے اور یہاں پر دیکھو یہ فاصلہ زیادہ ہے یہ broad ہے valley narrow اور broad یہ دو opposite words ہیں narrow and broad اور یہاں پر یہ valley less deep ہے یہ shallow ہے shallow کا مطلب ہے کم گہری اور یہ والی جو valley ہے یہ بہت زیادہ deep ہے نیچے جا رہی ہے یہ valley clear ہوگی بات تو ان دونوں چیزوں سے کیا چیزیں conclude ہوتی ہیں وہ یہ conclude ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ جو similarity ہے دونوں گراف کے درمیان that the both graphs has two peaks and one valley these similarities indicate that the chlorophyll a is main photosynthetic pigment اور یہ جو difference میں نے point out کی ہیں these differences indicate that the chlorophyll a is not the only pigment there are certain other pigments that participate in photosynthesis وہ بھی اس میں کام کر رہے ہیں یعنی جو حصہ light کا chlorophyll a نے absorb نہیں کیا وہ دوسرے pigment absorb کر کے اس کو دے رہے ہیں اسی وجہ سے یہ دونوں گراف exactly identical نہیں ہیں آپ ایک لمحے کے لیے یہاں پر یہ سوچ لیجئے کہ اگر suppose کیجئے کہ دوسرے کوئی اور pigment نہ ہوتے plant body میں صرف chlorophyll a ہوتا تو پھر chlorophyll a کا absorption spectrum اور یہ action spectrum دونوں identical ہوتے ہیں یا different ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بھئی identical ہوتے ہیں good ٹھیک ہے تو یہ difference indicate کہ there are other pigments also participate clear ہوگی یہ ساری بات good اچھا آپ دیکھئے 36 when the rate of photosynthesis become equal to the rate of reaction in the plant body دونوں کا rate جو ہے وہ بالکل equal جب ہو جاتا ہے which of the falling pattern of gas exchange occur between the plant and environment جب دونوں کا rate برابر ہو جائے گا تو یہ دراصل compensation point کہلاتا ہے اس وقت دونوں ایک دونے کی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو net gas exchange ہے وہ بالکل stop ہو جاتی ہے لہذا neither carbon dioxide nor oxygen are absorbed دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کو fulfill کریں گے تو اس طرح سے یہ answer بنے گا یہاں پر جب بھی photosynthesis کا rate زیادہ ہوگا تو ایسی صورت میں carbon dioxide زیادہ absorb ہوگی باہر سے اور جب بھی respiration کے rate زیادہ ہوگا تو پھر oxygen absorb ہوگی باہر سے تو یہ اپنے points یاد رکھنے ہیں اور سر یہ ڈان اور ڈسک یہ کیا ہوتا ہے سر یہ کونسی کنڈیشن ہے یہی تو ہوں کنڈیشن ہے ایٹ ایٹ آن جی بلکل ڈان ڈسک ڈان کہتے ہیں صبح صبح جب سورج تلو ہو رہا ہوتا ہے تلو افتاب اور ڈسک کہتے ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہے غروب افتاب تو یہ جو دونوں اوقات ہوتے ہیں ان میں دراصل light intensity بہت کم ہو جاتی ہے تو due to low light intensity rate of photosynthesis become equal to the rate of respiration یہ وہی والی situation تو یہاں پہ دیوئی ہے تو اس وقت neither carbon dioxide nor oxygen are absorbed دونوں اندر ہی ایک دوسرے کی ضروریات کو fulfill کریں گے clear نمبر 37 the long hydrocarbon tail of the chlorophyll is composed of جو chlorophyll میں دو tails ہوتی ہیں اس میں ایک long tail ہے اور ایک short long tail کی composition پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے اس میں propionic acid اور phytol exactly ٹھیک ہے جو شارٹ چین ہوتی ہے اس کے اندر صرف تو یہ right answer بنے گیا اب اس میں دیکھئے کہ the graph shows the effect of enzyme on the reaction یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ energy of the system دکھا ہے this is substrate and there is the product جو اس کا مطلب ہے product shows less energy than the substrate this is a kind of exothermic reaction energy lose ہو رہی ہے in the form of heat تو یہاں پر دیکھو یہ x والا جو graph ہے it must be the reaction in the absence of enzyme uncatalyzed reaction اور جبکہ why it must be the reaction in the presence of enzyme یعنی catalyzed reaction ہے صحیح ہے جبکہ یہ جو ہے نا یہ دراصل overall جو energy change آ رہا ہے substrate اور product کے درمین اس کو indicate کیا ہو ہے تو یہاں پر دیکھو x x میں uncatalyzed ہونا چاہیے تو uncatalyzed یہ c اور d ہے a اور b کو ویسے reject کر دیجئے اور why why should be the catalyzed reaction تو یہ دونوں ابھی تک ٹھیک جا رہے ہیں لیکن یہاں پر energy gained by the product the product does not gain energy in the reaction actually product نے تو energy loose کر دی ہے نا overall energy change should be the right answer so d answer is the correct one clear yes sir number 39 all of the following are correct statement except coot is oxidized form of carbon this is absolutely true h2o is reduced form of oxygen اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے this is again true اگر چھے photosynthesis کے اندر h2o یہ ہاں اس میں بھی یہ reduced form of oxygen کے طور پر ہی act کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر یہاں پر even یہ والی بات بھی لکھے ہوتی کہ oxidized form of hydrogen تو ہم تب بھی اس statement کو true مانتے ہیں کیونکہ یہاں پر specifically photosynthesis کا ذکر نہیں ہے لیکن آگے چل کے دیکھیں کہ all photosynthetic reactants are energy poor یہ بات غلط ہے sorry 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 reactants reactants ہاں پوچھا گیا ہے تو reactants energy poor ہیں یہ بات بھی درست ہے but all photosynthetic reactants are energy rich یہ بات غلط ہے یہ بات correct نہیں ہوگی ہاں جی تو اس کے accept باقی سارے correct ہیں کیونکہ glucose energy rich باقی water or oxygen are energy poor تو اس وجہ سے all photosynthetic products are not energy rich sir یہ light intensity reactant وہ شامل نہیں ہوگی کیونکہ sir molecule کا تو پوچھا نہیں ہے یہاں پر تو صرف اور صرف ایک جنرل بات ہے تو sir intensity is a reactant نہیں consider ہوگی ہاں اس کو کر بھی سکتے ہیں اس کو in general پھر sir وہ energy poor نہیں بلکل بلکل اس کو ہم کرتے بھی ہیں لیکن actual جو reactant کی definition اس کے اندر وہ شامل نہیں ہے ہاں جی یعنی وہ یوں سے ملے کہ وہ ایک قسم کی driving energy ہے وہ stimulus ہے ہاں جی جی اس سے وہ enzyme کا role ہوتا ہے اس طرح کا اس کا ایک role ہے triggering force ہے وہ لیکن اس کو ہم as a reactor نہیں کہتے ہیں نمبر 40 relation between dash activates the catalytic site of enzyme تو relation between enzyme and binding site catalytic site کو activate کرتا ہے یا relation between relation between active site of enzyme and the substrate یہ catalytic site کو activate کرتا ہے یا relation between substrate and the binding site of the enzyme یا enzyme and substrate تو یہاں پہ سب سے جو suitable وہ substrate and binding site ہوگا دیکھو substrate and enzyme نہیں دیکھو substrate and the binding site کیونکہ substrate binding site کے اوپر آکر bind کرنا ہوتا ہے تو جب وہ bind کر لیتا ہے properly then the catalytic site is activated صحیح اگر کوئی sorry sir bind تو پھر competitive inhibitor ہاں جی یہی تو بات بتانے لگا ہوں کیونکہ جو competitive inhibitor ہے وہ وہاں پر bind کرتا ہے لیکن وہ catalytic site کو activate نہیں کر پاتا یعنی اس کا مطلب ہے کہ the competitive inhibitor has certain affinity but not complete as the substrate has تو اس وجہ سے اگر actual substrate bind کرے گا تو اس کی binding اتنی perfect ہوگی کہ catalytic site will be operated otherwise اگر competitive inhibitor is attached on the active site تو catalytic site will not be operated clear تو یہ یہاں پر answer بنے گا 41 which of the falling is the correct sequence of events in the chemiosmotic synthesis of ATP during the light reaction of photosynthesis یہاں پہ دیکھو camiosmotic synthesis of ATP اس میں respiration میں بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے یہاں پر mention ہے کہ during light reaction of the photosynthesis اب اپنے correct sequence of event بتانا ہے 35412 35412 3 ہے absorption of photons by the photosystem yes یہ ہونا چاہیے بالکل پہلا اور اس کے نتیجے میں flow of excited electrons تو 35 ہو گیا ٹھیک ہے number 4 pumping of protons بالکل 4 ہو گیا اچھا پھر 1 activation of ATP synthase اور پھر یہ 2 بالکل یہ first one is the correct 3 کے بعد 3 والا ہونا چاہیے پہلا اور 3 میں 3 والا پہلا صرف 8 میں ہی آرہا تو وہ ہی بنتا پھران سے well done اس لحاظ سے بھی اس کو دکھا جاتا ہے بالکل تو یہ تو سوال کے اندر پھر flaw ہے کہ آپ trap نہیں ہوئے اس کے اندر ٹھیک ہے آپ نے جلدی ہی اس کو opt کر لیا کہ یہ option چونکہ پہلا پہلا ہونا چاہیے اور یہ صرف ایک میں ہی given ہے تو باقی سب کو ہم exclude کر سکتے ہیں اس بنیاد پر well done تو یہ ایسی approach ہونی چاہیے آپ لوگ کی کہ آپ کسی ایک option کے ذریعے فوراں consider کر لیں کہ دوسرے تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں اور خاص طور پر اس approach کو وہاں پہ apply کیا جاتا ہے جہاں پر answer کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے سوال تھوڑا اجنبی سا آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ یہ exclude method use کیا کریں کہ یہ والا option تو ہو ہی نہیں سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بس یہ رہ جائے گا پھر اچھا 42 2 during photosynthesis carbon dioxide is reduced into glucose while the water is oxidized into oxygen based upon this observation which one is the most suitable title for the photosynthesis تو کیا کہنا چاہیے اس کی بنیاد پر اس کو redox process کہا جائے گا کیونکہ یہاں پر reduction oxidation کا ذکر ہو رہا ہے so photosynthesis must be a redox process جی فیصل شبیر welcome بولیے یہ جو اپنے پہلے photosynthesis سے جو آیا تھا ان میں اپنے none of these option کریکٹا ہے کون سے سوال کی بات کرنے آپ اس سے پہلے بھی ایک question آجا چکا تھا photosynthesis والا جی ان میں سے none of these options آپ نے ان میں choice کیا تھا کہ photosynthesis میں کونسا correct option ہوگا تو سر metabolism میں ہم بات کریں تو اس میں لگ catabolism اور anabolism دونوں کا ملا کر metabolism کہتے ہیں تو سر photosynthesis وہ تو صرف anabolism تو catabolism نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں human ٹھیک ہے human تو یہ human ایک general term ہے اچھا اب human دو قسم کہیں ایک ہے male اور دوسرا ہے female تو ہم کس کو human کہیں male کو یا female کو یا دونوں کو human کہنا چاہیے تو دونوں ہی ہوں گے تو اسی دنہ سے بیٹا catabolism ہے تو وہ بھی metabolism ہے اگر anabolism ہے تو وہ بھی metabolism ہے تو یہ metabolism دونوں کو cover کرتی ہے term اور ہم سے کام بھی metabolism ٹھیک ہے تو وہ جہاں پر وہ والی بات آئی تھی تو وہاں پر ہم نے کہتا ہے کہ یہ metabolik process ہے yes یہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم وہ غلط نہیں مان سکتے clear ہوگی بات سر سام سام of metabolism اور catabolism کو metabolism اور anabolism کو metabolik process کہہ سکتے ہیں ہاں بالکل ان کا سام metabolism کہلائے گا بالکل اچھا 43 43 the reaction rate of salivary amylase on the starch decreases as the concentration of chloridines is reduced chloridines کی concentration جیسے جیسے reduce ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ salivary amylase کی activity ہو کہتا ہے کہ starch کے اوپر decrease ہو جاتی ہے تو which of the foreign describes the role of the chloridines تو chloridines یہ non competitive inhibitor نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر direct relation آ رہا ہے جبکہ یہ جو non competitive ہوتا ہے اس کی concentration بڑھنے سے enzyme concentration کم ہوتی ہے یا اس کی activity کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا coenzyme یہ inorganic nature ہیں اس وجہ سے coenzyme نہیں کہہ سکتے competitive inhibitor بھی نہیں inhibitor تو کوئی نہیں ہو سکے گا لیکن co-factor ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک inorganic co-factor ہے جب اس کی concentration decrease ہو رہی ہے تو salivary amylase کی activity بھی retard ہو رہی ہے تو اس وجہ سے the right answer is co-factor number 44 which of the falling helps the enzyme in the recognition of a particular substrate دیکھو substrate جی substrate کی جو recognition ہوتی ہے substrate کو جو پہچانتا ہے وہ دراصل active side ہے لیکن active side اصل میں دو حصوں پر مشتمل ہے ایک ہے binding side دوسری catalytic side لہٰذا جو substrate کے ساتھ جس نے interact کرنا ہوتا ہے attachment کے لیے وہ دراصل binding side ہے تو اس وجہ سے یہاں پر binding side کو opt کریں گے اگر binding side یہاں پر option نہ ہوتا تو پھر دوسرا suitable option active side تھا بارال catalytic side یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر recognition کی بات ہو رہی ہے اس کی catalytic activity کی بات نہیں ہو رہی اس کی product میں جو conversion ہے اس کی بات نہیں ہو رہی اگر وہ پوچھا جائے تو پھر آپ catalytic side پر فوکس کریں گے صحیح لیکن ایک مجھے confusion ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں کوئی غلط subject بھوڑ بھی جائے تو binding side کو بتانی چاہتا لیکن catalytic side اصل ہوتی ہے جس کو جو بتاتی ہے یہ میرا substrate نہیں ہے نہیں نا ابھی جیسے ہم نے ایک سوال کے اندر بات کی کہ بھئی جو catalytic side ہے وہ کیسے operate ہوتی ہے تو جب actual substrate آکر properly fit کرتا ہے تو پھر وہ اس کو activate catalytic side کو otherwise اگر اس سے ملتا جلتا کوئی molecule attach کرتا ہے تو catalytic side operate نہیں کرتی تو اصل میں binding side جس نے اس کو پہچانا ہے کہ یہ اصل چیز ہے اور یہ اصل چیز نہیں ہے اس کی وجہ اس کی وجہ سے ہی یہ چیز ensure ہو رہی ہے یعنی recognition بنیادی طور پر role ہے binding side کا اور اس کے اوپر جب چیز proper attach کرے گی تو تب ہی catalytic side نے operate ہونا ہے اگر improperly کوئی چیز attach کر جاتی ہے غلطی سے catalytic side کام نہیں کرتی سر ایسا بھی کہا جا سکتا ہے بائنڈنگ side کے دو function ہوتے ہیں ایک physically ہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اور ایک سر chemicalی کے bonds وہ نہیں جڑتے competitive inhibitors کے ساتھ ہاں competitive inhibitors بھی بانڈ بناتے ہیں لیکن یوں سمجھ لو کہ جیسے binding site میں جتنا جتنی bonding وہ اس کے ساتھ بننی تھی نا وہ inhibitor اتنی bonding اس کے ساتھ نہیں فارم کر پاتا تو اس طرح سے وہ unfit رہتا ہے اس کی جگہ کے اوپر نمبر 45 when the light rays strikes upon the photosystem all of the falling events happen except تو دیکھو photosystem جب یہ light absorb کرے گا تو ایسی صورت میں some of the light rays are absorbed کیوں بھئی ساری کیساری کیا absorbed نہیں ہوتی یقیناً absorbed نہیں ہوتی نہیں ہوتی کیونکہ جب کچھ ڈراب بھی ہوں گی تو it becomes ڈراب بھی 99% reflect back ہو جاتی ہے جی بالکل وہ ہم overall earth کے مطالق یہ پڑھتے ہیں کہ جتنی بھی sun کی radiation earth کے اوپر آ رہی ہیں تو اس میں سے only 1% are received by the earth باقی 99% جو ہے وہ receive نہیں ہوتی وہ earth کے حوالے سے ہم یہ concept پڑھتے ہیں چلو اس کو اگر ہم plant پہ بھی apply کر لیں کہ 1% ہی وہ energy plant کے حصے میں آ رہی ہے اگرچہ اس سے بہت کمیں تو اس کا مطلب ہے کہ some of the light rays are absorbed اچھا which of the falling all of the falling events happen yes ایک منٹ all of the falling events happen accept ہم exception چوز کرنی ہے یہ تو ہو رہا ہے its electron become excited یہ بھی ہو رہا ہے بالکل some of the light rays are reflected یقیناً reflection بھی ہوتی ہے یہ بھی ہو رہا ہے photosystem become reduced یہ غلط ہے photosystem oxidize ہوتا ہے electron photon receive کرنے پر reduce نہیں ہوتا یہ exception تھی اور اسی کو ہم نے pick کرنا ہے 46 which of the falling is the correct characteristic of an enzyme enzyme کی characteristics میں کون سی correct ہیں so they increase or decrease the rate of reaction increase تک بات ٹھیک ہے لیکن یہ decrease نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے ہم اسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ چیز غلط ہے اچھا یہاں پر مجر کا ورڈ یوز کیا ہے حالانکہ صرف یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ they are sensitive to change in the pH and temperature پھر تو یہ درست ہوتی بات لیکن یہ جو مجر ورڈ یوز کیا ہے یہ اس statement کو doubtful کر دیتا ہے کہ ضرورین مجر sometimes minor change بھی enzyme کی activity کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور activation energy is required even in the presence of enzyme this is absolutely true بے شک جتنے مرضی enzyme آپ ہی کٹھے کر دیں substrate کے سامنے لیکن اگر activation energy zero ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے تو اس وجہ سے یہ بات بالکل درست ہے number 47 which of the following is true about the concept of hollow enzyme تو hollow enzyme جو ہوتا ہے it always consists of protein as well as non-protein part تو دیکھو پیٹے یہ جو word always یہ یہاں پر doubt پیدا کر رہا ہے کیوں کیونکہ دیکھو بہت سارے ایسا enzyme ہیں which are completely protein تو وہاں پر جو complete protein in nature enzyme ہوں گے اس میں hollow enzyme کا concept کیا ہوگا کہ جو catalytically active state ہوگی enzyme کی وہ hollow enzyme ہیں تو اس وجہ سے always word یہ doubt پیدا کر رہا ہے کہ hollow enzyme ہمیشہ یہ protein non-protein part پر consist نہیں کرتا it always consist of only protein part یہ بھی غلط ہو جائے گا it always consist of non-protein part یہ بھی غلط ہو جائے گا this term is always used for the catalytically active form of the enzyme this is more appropriate answer کہ جو catalytically active form enzyme کی وہ دراصل hollow enzyme ہے وہ اگر non-protein part کے ساتھ مل کر active ہو رہے ہیں یا پھر کسی specific condition میں active ہو رہے ہیں دونوں صورتوں میں وہ hollow enzyme کہلائے گا 48 which of the falling is the main factor that stimulate the plant to shift from non-cyclic to cyclic electron flow یہاں برغور کی جن main factor آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو chemiosmosis اس کو shift کرتا ہے یا پھر deficit of ATP accumulation of NADPH یا fertilisus of water تو عمومن ہم یہ دو factors کو consider کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب دونوں میں comparison آ جائے تو آپ یاد دکھئے کہ جو main factor ہے وہ accumulation of NADPH ہے because NADPH جو ہوتا ہے وہ accumulate کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہی دراصل یہ plant shift کرتا ہے non-cyclic پر اور اس وقت یہ ATP کی deficiency بھی create ہو جاتی ہے تو یہ accumulation of NADPH is the main factor number 49 which row shows what happens in the photosynthesis تو photosynthesis میں دیکھیں کیا ہوتا ہے chemical energy to light energy یہ نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا light energy to chemical energy yes یہ دو possible ہیں لیکن immediate product of the photosynthesis وہ glucose ہے یہ starch تو glucose اور جو storage product ہے وہ starch ہو سکتا ہے تو C is the right answer C یہاں پر correct ہوگا 50 50 which of the falling component of chloroplast is not only an electron carrier but also act as a proton pump تو دیکھو plastocinin یہ تو just a electron carrier ہے plastroquinone بھی ایک electron carrier ہے but cytochrome complex has dual function یہ دونوں طرح سے work کرتا ہے 51 as a research scientist you measure the amount of ATP and NADPH consumed by the Kelvin cycle in one hour you find out that 30,000 molecules of ATP consumed but 20,000 molecules of NADPH where did the extra ATP molecules come from تو دیکھو چونکہ ATP زیادہ required ہوتے ہیں dark reaction ابھی ہم انگلے lecture میں پڑھیں گے تو وہاں پر ATP آپ دیکھئے گا کہ زیادہ required ہوتے ہیں NADPH تو ایسی صورت میں جو extra ATP ہیں اس کی requirement کو کیسے fulfill کیا جاتا ہے تو plant ہاتھ میں shift کرتا ہے cyclic electron flow کی طرف لہذا یہ cyclic electron flow اس ایکسٹرا requirement of pH کو fulfill کرے گا number 52 if the maximum rate of reaction of pepsin activity in human body is V-max which is achieved at 37 degree centigrade which of the falling temperature the rate was half V-max V-max اگر 37 پہ achieve ہو رہا ہے تو half کہاں پہ achieve ہوگا تو ہم جیسے یہ کہتے ہیں کہ after every 10 degree rise the rate becomes double بالکل اسی طرح سے 10 degree less کرنے پر rate of reaction will become half تو اس سے half کتنے پر ہوگا 10 degree less کردیں that is 27 degree centigrade so this is the right answer ایسا نہ ہو کہ آپ 37 کا half کر دیں 18.5 اور اس کو option پہ کر رہے ہو یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بالکل اچھا 53 the functional specificity of every enzyme is the consequence of دیکھو functional specificity کہ ایک enzyme کون سے reactionوں کو catalyze کرے گا this is this functional specificity of every enzyme is the consequence of its ability to bind a specific substrate on its binding side یہ ability to work in a specific pH یا ability to work in specific temperature یہ ability to cause the specific action by means of its catalytic side تو یہ کس پہ depend کرے گا کہ اس کی functional specificity کیا ہے یہاں پہ binding کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اس enzyme کیا change cause کرنا ہے کہ اس نے oxidation کرنی ہے reduction کرنی ہے تو it actually depends upon its catalytic side ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر depend کرے گا 54 during photosynthesis energy poor molecules such as carbon dioxide and water are converted into energy rich molecule such as glucose this difference in energy is compensated by تو کیسے compensate the water the water takes energy from sunlight water absorption of radiant energy through the water یہ بھی نہیں ہوگا the ATP from the respiratory catabolism no absorption of photons by the photosystems yes ٹھیک ہے chlorophyll والی بات بھی یہاں پہ نہیں ہوگی کہ chlorophyll water سے energy یہ بھی غلط ہے so the right answer is D number 55 when the reactants move more quickly and the chances of their collision with each other are increased as a result the rate of enzyme controlled reaction will جب یہ تیز collide کریں گے activation energy بڑھ رہی ہے تو ایسی صورت میں the rate of reaction بھی increase کرے گا لیکن یہ initially increase کرے گا to some extent اور اس کے بعد decrease کرنا شروع کر دیتا ہے forever increase کبھی بھی نہیں کرتا تو یہاں پر یہ بھی option suitable ہے decrease تو کرے گا نہیں decrease forever اور decrease initially یہ دونوں غلط ہیں 56 assume a thylakoid is somehow punctured so that the interior of the thylakoid is no longer separated from the stroma this damage will have most direct effect on which of the falling process دیکھو اگر thylakoid puncture ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو proton اندر آئیں گے وہ پھر lose کر جائیں گے وہ proton اندر gradient maintain نہیں کر بائیں گے اگر proton gradient نہ بنے تو کس پہ فرق پڑے گا syntheses of ATP بے ہیں کیونکہ ATP syntheses will not be activated لہذا this is the right answer as compared to other activities this is the right answer یہ کوئی ایسا phenomenon نہیں ہے کہ جو لازمی ہوگا یہ just assumption ہے یعنی practically کسی نے کر کے نہیں دیکھا کہ ایسا ہوگا یہ assumption ہے فرض کرتے ہیں کہ اگر یہ situation ہو تو پھر کیا ہوگا تو پھر یہ possible ہے تو اس طرح سے بھی سوال ہو سکتے ہیں اچھا 57 which of the falling is an example of feedback inhibition in the metabolic pathway تو feedback inhibition کی example کیا ہوگی اس میں آپ کو یاد دیکھیں وہ جو product ہوتی ہے وہ inhibit کرتی ہے تو variation in the enzyme concentration affect the rate of enzyme concentration میں affect variation نہیں آتی ٹھیک ہے an enzyme control reaction slows down and as the end product accumulates بلکل دیکھو جو end product جب جمع ہو جاتی ہے تو وہی دراصل inhibition cause کرتی ہے اور اس سے پھر rate of radiation slow down ہو جاتا ہے so this is the answer there is competition between two enzyme نہ یہاں پر competition بھی نہیں ہے non-competitive inhibitor binds irreversibly to the substrate دیکھو یہ جو ہاں جی دیکھو یہ جو product ہے نا وہ دراصل ایک non-competitive inhibitor کے طور پر act ضرور کر رہا ہے لیکن وہ reversibly attach کر رہا irreversibly attach نہیں کر رہا لہٰذا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہی right answer ہے 58 which of the falling is incorrect about the co-factor of enzyme enzyme کی co-factor کی مطالق incorrect choose کرنا ہے non-protein in nature this is correct act as act as bridge between substrate and product یہ تو enzyme کی property ہے یہ co-enzyme کی co-factor کی property ہرگز نہیں ہے وہ bridge نہیں ہوتا اصل بھی اصل بھی یہ enzyme ہوتا ہے bridge تو this is incorrect تو یہ ہم یہاں پہ pick کر سکتے ہیں sometime provide chemical energy yes دیکھو ATP کی شکل میں یہ chemical energy بھی provide کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ درست ہیں may consist of just metal lines اور complex organic compounds such as nucleotides وغیرہ جیسے ATP تو یہ بلکل possible ہے صرف یہ والا option کہ bridge between substrate and product تو یہ دراصل کام ہوتا ہے بلکہ enzyme بھی یہ کام نہیں کرتا enzyme substrate اور enzyme کے درمیان اچھا اچھا ایک منٹ co-factor جو ہوتا ہے وہ enzyme اور substrate کے درمیان bridge ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے substrate and product substrate اور product کے درمیان bridge کوئی چیز نہیں ہے sorry میں پہلے غلط کہا گیا correct کرلیں اس کو کہ جو co-factor ہے یہ جو property ہوتی ہے کہ enzyme اور substrate کے درمیان bridge کا کام ہوتا ہے وہ co-factor کا role ہے enzyme کا نہیں تو یہاں پر بات substrate اور product کی ہو رہی تھی تو یہ سرسر غلط ہے اس وجہ سے اس بات کو ہم نے یہاں پہ بیس بنا ہے 59 in non-cyclic electron flow during the light reaction the excited electrons after living a particular photo system تو ان کی fate کیا ہوگی they are disintegrated non-cyclic میں disintegrated نہیں ہوں گے وہ they are returned back to their origin no they gain more and more energy no they do not come back yes یہ بالکل درست ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے لیکن disintegrated ہو جاتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ وہ کسی اور جگہ پر کسی اور آپ کی کیوں میں یہ answer سر آپ کی کیوں میں یہ answer غلط لگاؤ اس کو ٹھیک کر لیں سر وہ ہم نے لگا ہے do not come back ہمارا غلط کر کے computer نے کہا دیا نہیں they are disintegrated چلو computer کو ہم سیدھا کر دیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو اچھی بات ہے آپ نے یہ point out کیا تو یہ do not come back یہ آئے گا یہاں پر اور سر یہ بھی ہم جب پیچھے والے question میں بھی ایسا ہی ہے یہ act as a bridge نہیں وہ ایک نانچہ نہیں آپ اگلا question کریں میں تب تک دیکھ لیتے ہیں کونسا سر آپ اگلا question کریں اچھا چلے ٹھیک ہے اچھا 60 the chlorophyll a differs from the chlorophyll b in having دیکھو chlorophyll a اور b having aldehyde group instead of methyl chlorophyll a میں methyl ہوتا ہے یہ اولت statement ہے only phytol tail instead of head نہیں methyl group instead of ethyl یہ بھی غلط ہے methyl group instead of aldehyde yes this is the correct one 61 x and y are reactants in the chemical reaction for which the enzyme e ٹھیک ہے e is the enzyme z is the product ٹھیک ہے and the first three stages of the reactions are تو آپ دیکھو یہ جو enzyme e ہے اس نے پہلے step میں x کو اپنے ساتھ ملایا x e ایک complex بن گیا یہ enzyme substrate complex ہے this is enzyme substrate complex اچھا پھر اس نے enzyme substrate y کو اپنے ساتھ ملایا ہے تو یہ دوسرا step ہے this is also enzyme substrate complex یعنی دو substrates کو اپنے اوپر attach کیا ہے اچھا اس کے بعد اب یہ enzyme substrate complex یہ آگے enzyme product complex میں change ہو گیا this is enzyme product complex complex اب کیا ہوگا آخر میں اب چوتھتھ step یہ ہوتا ہے کہ enzyme product complex dissociate ہوتا ہے تو product الگ اور enzyme الگ لہذا e جو z e ہے وہ e اور z میں ٹوٹنا چاہیے تو z e یہ z اور e میں ٹوٹ گیا تو this is the right answer ہوتا ہے اچھا 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 all of the following characters are shown by the visible light except تو visible light یہ it is between 380 to 750 یہ درست ہے it can be differentiated into 7 colors بالکل صحیح ہے appears in sky blue color no it appears in white color sky blue color میں appear نہیں ہوتی this is incorrect and it is effective for the process of photosynthesis بالکل درست ہے 63 which of the following molecule catalyzes the addition of inorganic phosphate into ADP during photosynthesis ٹھیک inorganic phosphate into ADP تو یہ absorption of light یہ catalyzed ہونے کی بات ہو رہی ہے absorption of light اس کو catalyze کرتا ہے یہ electron flow یہ proton gradient یہ ATP synthیز یہ ستارے involve ہو سکتے ہیں but the most relevant is the ATP synthیز جو directly اس کو catalyze کر رہا ہے اگر ہم ATP synthیز کو ہٹا دیں تو proton gradient will be the answer اور یہ ہٹا دیں تو پھر اس کو opt کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ بھی ہٹ جائیں تو پھر یہ option بن سکتا ہے تو ویسے سارے related تھے لیکن سب سے nearest ATP synthیز یہاں پر opt کیا جائے گا 64 if the enzyme concentration is kept constant by increasing the substrate concentration the rate of action will be enzyme action will be تو دیکھو اگر ہم نے enzyme concentration کو constant رکھا یعنی زیادہ ہے اور اس وقت ہم substrate concentration کو increase کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں rate of reaction increase کرے گا to some extent یعنی increase forever نہیں ہوگا decrease بھی نہیں ہوگا increase for specific time ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک کھولی بریم نہ آجائے جب تک وہ saturation نہ آجائے تب تک ایسا ممکن ہے ٹھیک ہے never increase والی بات بھی درست نہیں ہے 65 65 all of the falling points show the usefulness of competitive inhibitor except تو اب اس میں دیکھو کہ it shows that the substrate substances which are similar to the substrate are not acted upon by the enzyme this is absolutely correct یہ اس کی usefulness کو بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا competitive inhibitors are used as drugs یہ بھی اس کی usefulness کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اچھا it restricts the rate of enzyme activity یہ والت ہے enzyme activity کو یہ competitive inhibitor inhibit کرتا ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا یہ اس کی کوئی usefulness کو یہ بتلا رہا ہے یہ والا point usefulness کو نہیں بتا رہا یہ تو negative point اس کے مطالق ٹھیک ہے تو یہی آنسر بنے گا it supports lock-in key model again یہ اس کی usefulness یعنی باقی سارے اس کی advantages ہیں except this one this is disadvantage number 66 which of the falling alters the structure of enzyme in such a way that even if the genuine substrate bind on the active side catalysis fail to take place تو اس میں کیا ہوگا اس میں ہوگا irreversible non-competitive inhibitors irreversible non-competitive inhibitor تو وہ اگر اس کے ساتھ attach کر جائے تو اس کے structure کو اس طرح سے alter کرے گا کہ اگر اس کا اصل substrate بھی bind کر جائے تو reaction possible نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ بات یہاں پر temporarily given ہے کہ یہ کام temporarily ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم irreversible کو pick کریں گے اگر یہاں پر temporarily نہ ہوتا پرمنٹل ہوتا پھر یہ reversible non-competitive inhibitors والا option fit آتا تو یہ یہاں پر آنسر بنے گا سکسٹی سیون when salivary amylase is reached in the stomach cavity دیکھو ہم جب یہاں سے کوئی چیز کھاتے ہیں تو salivary amylase secret ہوگا اور پھر وہ چیز جب ہم swallow کریں گے تو وہ اس کے ساتھ اب وہاں پر کیا آشر ہوگا so it becomes hepo enzyme وہاں پر جا کر کیا وہ inactive ہو جائے گا یا its amino acids are ionized یا it temporarily lost its activity یا permanently lost تو permanently lost اصل میں دیکھو stomach میں pH ہوتی ہے 2.0 ٹھیک ہے اور جبکہ salivary amylase کی جو pH ہے وہ 6.8 pH ہے optimum pH salivary amylase تو آپ اندازہ کریں کہ اب یہ salivary amylase جب 2 pH پہ پہنچے گا تو اس کا کیا آشر ہوگا تو وہ permanently اپنی activity lose کر دے گا اسی وجہ سے پھر آگے pancreatic amylase دوبارہ سی کریڈ ہوتا ہے اچھا اور last question ہے کہ photosynthesis takes place only in high intensity of light no only in the sunlight یہ بھی غلط ہے in the visible light obtained from any source yes یہ بالکل درست ہے کہ کسی بھی source سے visible light ہو جائے only in the green light یہ تو بالکل سرہ سر غلط ہے so یہ c is the right answer تو اس کے ساتھ ہمارا یہ جو آج کا lecture ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے یہ discussion کا جو lecture تھا جی بٹا آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ نے اس کے اندر بھربور participate کیا تو تھوڑا سا یہ لمبا ہو گیا ہمارا lecture anyways انشاءاللہ پھر ہم next بھی جو lecture start کریں گے lecture number 17 اور پھر coming Sunday کو پھر ہمارا lecture یہ weekly test number 5 ہوگا تو تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ شکریہ ہمارا ہمارا بنان موسیقی